حضرہ ہو رہا تھا تو ایک شخص پیچھے سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میں بھی ایک قرآن و حدیث پڑھنے والا ہوں اور آج سے میں ان کے علماء سے بھی ملا ہوں اور اب میں بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو بریلوی جب ہونے کا اعلان کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کی وضاحت چاہیے کہ کیا واقعی وہ علیہ حدیث تھا یا وہ کوئی علیہ حدیثوں کے اندر اس نے بھی وقت گزارا ہے یا پہلے سے وہ بریلوی تھا بس صرف ایک روپو گرڈ نظر اصل حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ہمارے ساتھ نہ گیا تھا بلکہ جتنے افراد مہاں پر ہمارے اعلی حدیث حضرات مناظرے کی جگہ پر پہنچے ہیں تو سب کے ایڈریس نوٹ کیے گئے نام نوٹ کیے گئے ان ناموں میں اس کا کوئی شمار نہیں تھا اور یہ ہماری سائٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہم نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں گھر کا آدمی ہوں میں انتظامیہ کا آدمی ہوں لہٰذا میں آپ کے درمیان بیٹھوں گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے تو ہم خاموش ہو گئے تو بعد میں جب اس نے یہ شرارت کی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میں قرآن حدیث اتنے عرصے پڑھتا رہا تو یہ تمام کا تمام جھوٹ تھا اصل میں یہ شخص بریلوی تھا اور اس کا مناظرہ جو قاری چند کے ساتھ ہوا ہے حنیف قریشی کا اس مناظرے میں یہ موجود تھا اور اس مناظرے میں اس نے حنیف قریشی کو اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا تھا اور نعرے مار رہا تھا اٹھائیس دسمبر دو ہزار چھے کو یہ مناظرہ ہوا ہے نیو شکریار راولپنڈی میں وہاں پر اس آدمی نے حنیف قریشی کو کندوں پر اٹھا کر نعرے بازی کرنے کی کوشش کی ہے اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ شخص دو ہزار چھے میں بھی بریلوی تھا اس کا یہ کہنا جھوٹ کا پلندہ ہے اندیس پڑھنے والا تھا اور آج میں اس سے ہٹ کر کوئی اور مسئلح قبول کرتا ہوں تو یہ جھوٹ پر مبنیے چیز تھی جو انہوں نے اسی لیے پروپگنڈے کے لیے پہلے ہی تیار کی ہوئی تھی ایسی لیے پروپگنڈے کے لیے میں قرآن حدیث کا پڑھنے والا ہوں اور علماء کتابیں بھی پڑھتا رہا ہوں خدا کی قسم جو گستاخ اتنے بڑے یہ الحدیث ہیں اتنی گستاخیوں کی ہیں آئے تک میں نے نہیں سننی اور اتنے بڑے بڑے موسیقی 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 کہ چھوڑے ہیں اور پس کمھا اس سے آیا کہ چود امتقام صاحب آپ نے اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامی ہمیں ہے میرکہ امتقام صاحب اللہ علیہ وسلم ان م Kashم ترپ جگہ دائے سے مفتح لے مان هاتھ کہ چود امتقام صاحب لہت اس وقت فرمایا تھا یہ ہماری انتظامویں لو احتمت مفتح لے مات آسمت کرزہ چڑھے ہیں جنہاں دورانے میں فیل ایک بندہ اٹھ کے سنی ہوئے ہیں دیکھیں آپ لوگوں نے اٹھ کے کڑھو کہ اس نے اعلان کیا کہ میں توبہ کرنا ہے بڑے لانتی چھوٹے نے میند پاسے ساں اور کرزہ لان لیں چکران چن لیکن کرزہ لیندہ نہیں ہے تو بات یہ کہ یہاں تو ہم لوگ اس طرح کو چھیر کرتے ہیں اور نہیں الحمدللہ میں ضرورت ہے اٹڑھو رہا اوپٹے جساں ڈار ہوئے ہم لوگوں نے اٹھ کے سنی ہوئے ہیں کھیں آپ کو دیو Kön Jeffrey اس کے پاس کھیں آپ کو دیو بہتے ہیں اس کی پاسی اور میں جاہتوں میں د 1917aries کھیں آپ کو دیوDieün poczکu ہیں بل کیہن باطل برحق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجہ نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لئے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کی اس وضاحت کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ چکے ہوں گے اور دوسرا میں اس بات میں کو برملا کرتا ہوں کہ ہمارا بریلوی حضرات سے ضروریت بریلوی سے یہ میرا چیلنج ہے کہ اس وقت جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں وہ اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان جتنے بھی مناظرے ہوئے ہیں کوئی ایک مناظرہ جس کا ویڈیو ریکارڈ ہو وہ ایسا پیش کریں کہ مناظرے کے دوران کسی اہل حدیث کی طرف سے کوئی شخص کھڑا اور کہاو کہ میں بریلوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں ایسا کوئی نہیں ملے گا انشاءاللہ لیکن میں ایسے پانچ مناظرے بھی آپ کے سامنے اس کا ریکارڈ پیش کرتا ہوں اور آپ اس کی ویڈیو بھی شاہد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پانچ مناظرے ایسے ہوئے ہیں الحمدللہ جس میں اہل حدیث بریلویوں کے درمیان منادرہ ہوا اور بریلویوں کے درم سے لوگوں نے اٹھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے ایک پہلا مناظرہ منادر رفعیدین پر ہوا جو پتوکی کے اندر ہوا مولانا شمساد صلفی صاحب اور غلام مصطبا نوری کے ساتھ یہ منادرہ وہ پتوکی کے اندر اس میں بندوں نے اٹھ کر جو ہے وہ اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا دوسرا منادرہ رفعیدین پر ہوا باو موسیٰ میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب حافظہ اللہ اور مشکور حسین شاہ کے ساتھ یہ اس منادر کے اندر بھی بریلویوں کی طرف سے اٹھ کر جگہ ان کی تھی اور وہاں پہ یہ منادرہ ہوا اور وہاں پہ مسجد کے اندر ہی لوگوں نے اٹھ کر یہ بات کا اعلان کیا کہ ہمیں آج سے اہل حدیث ہوتے ہیں اور تیسرا منادرہ فادح خلح الیمام کے موضوع پر ہوا گجرہ والا میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب اور مجیب و رمان ہزاروی بریلوی کے ساتھ اس کے اندر بھی بریلویوں کے طرف سے لوگوں نے اٹھ کر اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا چوتھا مناظرہ نالی والا میں قاضی عبد الرشید عرشد صاحب اور عبدالکریم نقش بندی بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا رفیدین کے موضوع پر اس میں بھی بریلویوں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا اور پانچھوہ مناظرہ رفیدین سوامی نگر لاہور میں غلام مصطفی صادق صاحب حفظ اللہ اور صحیب قادری بریلوی کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا اس میں بھی یہ اعلان کیا بریلویوں نے اٹھ کے کہ ہم اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور یہ بات بتاتا جلوں یہ مناظرہ عام کھلے پارک میں ہوا تھا اور اس میں عام میدان کے اندر اور اس وقت بھی بریلویوں کے طرف سے اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتے ہیں